خدا باپ خدا بیٹے خدا روالکدس میں تیرے باپ اور بیٹے روح کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں اور دیکھ خدا جتنوں نے بھی آنکھیں بند کی ہیں انہوں نے اپنی بیماری پر ہاتھ رکھے ہیں خدا میں ان کی بیماریوں کو انور فضل کے ہاتھ کے نیچے نہیں بلکہ تجھ زبا کیے و برے یسو کے ہاتھ کے نیچے لاتا ہوں ہر طرح کی بیماری اسی گڑی جاتی رہے کینسر یسو کے نام میں جاتا رہے اپٹائٹس یسو کے نام میں جاتا رہے ہارٹ کے بند وال یسو کے نام میں کھل جائیں سٹمک کی درد سٹمک کی قرابی یسو کے نام میں جاتی رہے جنہوں نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھے ہیں خدا ان کی چھاتی کو چھو تاکہ ان کی چھاتی کی بیماریاں تیرے بیٹے یسو کے نام میں جاتی رہے سانس کی بیماری ابھی اسی گڑی جاتی رہے ہر طرح کی کرنی کی بیماری جن کی کرنی کام نہیں کر رہی کنڈی کے اندر خدا سٹون ہیں یا کنڈی کے اندر جو بھی بیماری ہے کنڈی کی بیماری ہو باپ اور بیٹے روimsical کے نام میں جاتی رو ہر طرح کی کانوں کی بیماریاں جن کی کان درد کرتے ہیں کان کی بیماری ہو یسو کے نام میں جاتی رو ہر طرح کی دھند جالا موتیا آنکھوں کی بیماری ہو یسو کے نام ان کو ابھی اسی گڑین کی آنکھوں کو چھوڑو اور جاتی رو آنکھوں کی روشنی نارمل شروع ہو ابھی اسی گڑی اور میں دعا کرتا ہوں جن کی خدا آنکھوں کی پتلیوں میں خرابی ہے اس کو بھی ہیل کر اسی طرح خدا جن کے دماغ کی خرابی ہے ہر طرح کی سر کی بیماری ہو یسو کے نام میں جاتی رہو ہر طرح کی گلے کی بیماری ہو جن کے گلے کے اندر ٹانسلز ہیں گلے کے اندر بیماریاں ہیں باپ پربیٹیں روح کے نام میں جاتی رہیں اسی طرح میں دعا کرتا ہوں خدا آنکھوں جو چل نہیں سکتے پیرالائز ہو چکے ہیں پیرالائز پن باپ پربیٹیں روح کے نام میں ان کو چھوڑ ابھی اسی گڑی پیرالائز پن باپ پربیٹیں روح کے نام میں جاتا رہے ہر طرح کی خدا آنکھ شگر کو بلڈ پریشر کو یسو کے نام میں کم دیتا ہوں بلڈ پریشر اور شگر یسو کے نام میں جاتی رہے اسی طرح میں دعا کرتا ہوں خدا آنکھوں جن کے چہرے پر دانے ہیں موقعیں سیاہیاں ہیں باڈی پر خدا آنکھوں دیکھ باپ اور بیٹیں روح کے نام میں ہر طرح کی سکن ڈیزیز سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ابھی اسی گڑی جاتی رہے جن کے بھال جڑھے بھال جڑنا یسو کے نام میں سٹاپ ہو ہر طرح کی بلڈ کے اندر سے خرابی جن کے بلڈ کے اندر خرابی ہے مو کی بیماریاں ہیں دانتوں کی بیماریاں ہیں پس آتی ہے باپ اور بیٹیں روح کے نام میں جاتی رہے اور خدا آنکھوں دیکھ جن کے ہاتھ کام نہیں کرتے بازو کام نہیں کرتے ان کے ہاتھ پاؤں بازو نارمل کام کرنا شروع کریں ٹوٹی ہڈیوں یسو کے نام میں ابھی اسے گڑی جڑ جاؤ اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں خدا آنکھوں بچوں کے لیے جو خدا آنکھے کرنی کی بیماری میں سفر کر رہے ہیں میں ان چھوٹے بچوں کو تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں ان بھائیوں کو بہنوں کو تیرے خون میں چھپا دیتا ہوں جن کی کرنی کام نہیں کر رہے کرنی نارمل کام کرنا شروع کریں اور خدا آنکھوں دیکھ جن کا شگر لیول بڑا ہوا ہے ان کا شگر لیول ابھی اسی گڑی نارمل پوزیشن میں کام کرنا شروع کریں اور جو بیروزگار ہیں انہیں روزگار فرام کر جن کے پاس گھر نہیں گھر ان کو فرام کر جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد جیسی برکت دے اور خدا آنکھوں میں دعا کرتا ہوں جو جیلی مقدمات میں فسے ہوئے ہیں خدا آنکھوں ان کو مقدمات کی سپیرڈ سے رہائی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا چیرہ ان کی طرف جلوہ گارو اور جو بھی ان کے غنا اور غلطیاں ہیں تو ان کو معاف کر جو بدروہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں ہر طرح کی بدروہ ہو یسو کے نام ان کے گھروں کو چھوڑو بدنوں کو چھوڑو باپ اور بیٹے روح کے نام میں جاتی رہو اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آنکھوں تیرا پاکرو ایک ایک پر ٹھہر جائے ہولی سپیرٹ ٹچ 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 ان جیزس پاکرو ایک ایک کو چھوڑو اور رول قدس ایک ایک پر نازل ہو تاکہ خدا مسیح کا رول قدس ایک ایک کو مل جائے اور یہ تیرے پاکرو سے ممور ہو کر خدا ان دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں اور میں ان کے گھروں کو برے کے لہو سے واش کرتا ہوں برے کا لہو ان کے گھروں کو واش کر ان کے بدنوں کو واش کر تاکہ تیرے خون سے دھل کر پاک اور شاف ہو جائیں اور جب یہ ٹیسٹ کرائیں آج کے بعد ان کے سارے ٹیسٹ ایک ایک باڈی کے آرگن کے نارمل ٹیسٹ آئیں جن وہاں نے بچوں پر ہاتھ رکھے ہیں بچوں کی بیماریاں مسیح کے نام میں جاتی رہیں مسیح تیرا پاکرو اب ان کی باڈی پر بھی ٹھہرا رہیں اور گھر پر بھی ٹھہرا رہیں اور میں امار رکھتا ہوں کہ خدا ان جو کچھ میں نے ان کے لیے زمین پر باندھا ہے تو انہیں اسمان پر باندھ دیا ہے جو کچھ میں نے ان کے لیے زمین پر کھولا ہے تو انہیں اسمان پر کھول دیا ہے اور دیکھ خدا ان اب تیرا پاکرو ان کو سلامتی بخشے مسیح کے نام میں آمین ایمین ناظرین میرے ایمان ہے کہ خدا کے فضل سے آپ نے رسیف کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھ اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کا پسند آنا نہ ممکن ہے اور جب میں دعا کرتا ہوں تو ایمان جب آپ رکھتے ہیں تو خدا کا پاکرو کام کرتا ہے اور یقیناً آج کے بعد آپ گواہی دیں گی گواہی دیں گے اور آپ خدا کے شکر گزاری کریں اور خدا کے فضل سے میری دعا ہے جتنے بھی آپ پارٹنر ہیں آئیزک ٹی وی کے پارٹنر ہیں آپ منتلی ڈائیکی دیتے ہیں شکر گزاری دیتے ہیں خدا اندہ آپ کو برکت دیں اور جو بھی آپ کی دل کی مرادیں ہیں ان کو پورا کریں اور اسی طرح ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اجازت چاہوں آئیں ہمیں ایک ہمارے چرچ پلینٹنگ پروگرام کا پرومو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں آئیں یہ پرومو دیکھیں مسیح یسو کے بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام آئیزک ٹی ویزن اور ایٹرنل لائف منیسٹریز کے پلیٹ فارم سے ہم لانچ کر رہے ہیں چرچ پلینٹنگ پروگرام مقدس لوکا کی انجیل میں فرمایا گیا ہے اس کے چودوے باپ کی تئیسوی آیت میں مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باروں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جتنے بھی پادری سہبان پورے پاکستان میں ایٹرنل لائف منیسٹریز کے چرچ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ آئیں اور خدامن کی خدمت کو ہم مل کر آگے بڑھائیں یہ پروگرام کسی شہر تک یا صوبے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کے وہ چرچز جو ای ایل ایم چرچ یعنی ایٹرنل لائف منیسٹریز کی امبریلا کے نیچے آ کر خداون کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہ نادر موقع ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چرچ پلانٹنگ کا مقصد ہی ایک ہے اور وہ ہے کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے یہ ہمارے ساتھ جو خدمت کر نیچے حکم پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ویٹس ایپ نمبر بھی ہے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں خدا وند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس ایٹرنل لائف چرچ منسٹریز اور آئیزک ٹیلی ویژن کے پروگرام یعنی چرچ پلانٹنگ کا حصہ بنے اور خدا وندی یسو مسیح کے نام کو عزت اور جلال دے خدا وند آپ سب کو ایک بار پھر بڑی برکت دے گوڈ بلیس یو آل and keep watching Isaac ٹیلی ویژن پاکستان زندہ بار